السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر سرکاری ملازم کے لیے ایک پلات بڑی زبردست پالیسی کا اعلان کر دیا ہے جو منسٹری آف ہاؤسنگ ہے انہوں نے اس کا آپ کو کتنا فیدہ ہے کون کون سے سرکاری ملازمین اس سے فیدہ اٹھائیں گے اور تقریباً ہر سرکاری ملازم ہی اس سے فیدہ اٹھائے گا ہر سرکاری ملازم کے لیے ایک پلات کی پالیسی دوہزار تیس کا اعلان ہو گیا ہے آپ کے سامنے نوٹیفکیشن ہے دو مارچ دوہزار تیس کو یہ نوٹیفکیشن آیا ہے ون پلات ون امپلائیز پالیسی ٹونٹی ٹونٹی تری اس کی پوری ڈیٹیل کیا ہے آپ کو یہ پلات کہاں سے ملے گا اور کیسے ملے گا اور گریڈ وائز اس کی کیا کتنے گز کا پلات ہے کون سے گریڈ والا اپلائی کر سکتا ہے اپلائی کیسے کرنا ہے اور کون کون سے اداریس میں شامل ہیں پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو چینل سبکرائب کر لیں انشاءاللہ آپ اپ ڈیٹ رہیں گے دیکھیں یہ پالیسی کا فائدہ کیا ہے اس پالیسی کا فائدہ یہ ہے کہ پہلے کچھ اداروں کے اندر جس کا دعو لگتا تھا وہ تین تین چار چار پلات لے لیتے تھے اور کچھ محکموں میں ایک بھی نہیں ملتا تھا اب منشٹری آف ہاؤسنگ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ون پلات ون امپلائی پالیسی کہ ہر سرکاری ملازم کو ایک پلات ملے گا لیکن کوئی بھی ایک سے زیادہ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا چاہے اس کے ادارے نے اس کو پلات دیا ہو چاہے جو فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ آتھارٹی ایف جی ای ایچ اے ہے یہاں سے ملا ہو یہ والی یہ میں آپ کے سامنے ایک شیئر کر رہا ہوں یہ فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ آتھارٹی ہے یہ یہاں سے ان کی ابھی ممبرشپ ڈرائیو سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے یہ دیکھیں ممبرشپ ڈرائیو ہے اس میں آپ کیسے اپلائی کرنا ہے ابھی یہ ڈرائیو سٹو جو ہے اس کی اب اس وقت جو ہے وہ ہو رہی ہے ممبرشپ اس کا کرائیٹ ایریا کیا ہے آپ نے یہاں پہ آنا ہے اس پہ ویب سائٹ پہ اور یہاں پہ آپ آ کے اس کی پوری ڈیٹیل لے سکتے ہیں یہ آپ نے جسٹ لکھنا ہے ایف جی ای ایچ اے گوگل پہ آپ لکھیں تو یہ آپ کے سامنے کھل جائے گی پوری انفرمیشن یہاں پہ ہے کہ تقریبا ہر وفاقی ملازم اس میں ہے اور سبائی ملازمین کے لئے علاہدہ سے پالیسیز ہوتی ہیں اچھا اس کا بینیفٹ کیا ہے اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ اب زیادہ سے زیادہ یہ دیکھیں یہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بینیفٹ یہ ہے کہ دیارہ نو پلیسی is very useful and good for the government implies بڑی مرفید ہے سرکاری ملازمین کے لئے now more of the government implies can get پلات اب زیادہ سرکاری ملازمین کو پلات ملیں گے when an apply got more than one in the past ماضی میں جب ایک سے زیادہ مل جاتے تھے پلات ایک بندے کو many implies were deprived of the پلات اور بہت سارے اس سے رہ جاتے تھے حق مار رہ جاتا تھا کچھ اداروں میں جو ادارے زیادہ efficiency تو نہیں ہم کہہ سکتے جن کی زیادہ approach تھی تو وہ اپنی مرضی کے ہر سرکاری ملازم کو اپنی ادارے کے ملازم کو تین تین چار چار پلات دے دیتے تھے اور کچھ بیچارے جو تھے جن کو پوری service میں ایک بھی نہیں ملا اچھا اس میں جو ہے وہ service میں تو چاہے کسی کو ایک نہ ملا ہو لیکن جو دورانے service اگر خدا نہ خواستہ death ہو جائے تو ہر وفاقی مرازم کو جو اس کے بعد benefit ملتے ہیں اس میں ایک پلات کی قیمت ضرور ملتی ہے لیکن اب یہ انشاءاللہ اللہ زندہ کو بھی ملے گا تو one پلات one policy بڑا important ہے یہ دو مارچ دوہزار تیس کا notification ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ یہاں سے بھی apply کر سکتے ہو جو آپ کی سامنے میں نے یہ membership drive federal government implies کی یہ جو ایک ادارہ ہے ministry of housing کی انڈر یہ آتا ہے یہ جو ہے نا یہ ministry of housing تو ایک ministry ہے اس کے اندر یہ آتا ہے ادارہ جو یہ ہے آپ کی federal government implies housing authority یہ اس کے اندر آتی ہے تو اس نے ڈرائیو بہت سارے شروع کی ہوئے ہیں آپ اس میں سے یہاں پہ آپ وزٹ کریں اور آپ کو یہ membership drive two کا apply کیا criteria پوری یہاں پہ detail ہے membership drive one member drive two housing scheme کون کون سی اس وقت ہے کون سی complete ہو چکی ہیں اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ entitled ہو بھئی ہر وفاق کی چاہے آپ FIA سے ہو نیوی سے ہو ائر فورس سے ہو آرمی سے ہو سیویلین اور چاہے آپ ریلوے سے ہو پاکستان پورس سے ہو سٹیٹ بینک سے ہو کہیں سے بھی ہو آپ apply کر سکتے ہو اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس میں جو retire ملازمین ہیں وہ بھی apply کر سکتے ہیں تو بھائی بڑی زبدست notification تھا اس طرح انشاءاللہ جو بھی اچھے notification آپ کے وقت آتے رہیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے چینل پہ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ